سنو امام و نمبیات دنیا تو جانتے بعد ایک وری سمان لگو امامی کربلا دینے بھی رون دینے رات بھی رون دینے نانے دی شور سامنے نیان دی سید نانے دے روزے دے ہون دینے ساری رات جب ہی پاگے یا جدی یا جدی رحمت اللہ علمین او میرا رحمت اللہ علمین نانا سمان اللہ کہو ہے جاگو جاگو اے میرا رحمت اللہ علمین نانا رون دے یا رون دے یا سرکار پجاس سال دی زندگی ہوگی امام دی صبح بھی لازری دے کے رونا رات بھی نانا تیرے تو بغیر دل نہیں لگ دا میرا ساڑا نہیں لگ دا دل کر لے آنا اے نانا تیرے تو بغیر دل نہیں لگ دا اماموں نے بھی ایک دن خواہے چاہے آپ نے فرمایا یا بھولی یا پریشان کر دے وجہ کی سرکار نے کیا نانا دل نہیں لگ دا دنیں بھی مدینے نیا گلی آئیں تیری صورت نظر نہیں آؤں دی رات نو بھی نظر نہیں آؤں دی بے چہنوں نا انبیاد امام نے سینے نہ لائے امام علم بیانے امام اکر بڑا ہو نو مو چن کے تارا تن یو کبیلو وجہو واتارا تن یو کبیلو صافت ہے پہلے مو چن میں آپ پہ رخصار چن میں چن کے سینے نہ لائے امام علم رویاں نہ کر کیوں نہ رویاں نظر نہیں آؤں دے جاں تنو اللہ ایک پتر دائے گا اب جاؤں جاؤں اللہ میرے حسین تنو ایک بیدہ دائے گا اور سرط اللہ کے پیران تک محمد عربیدی شبیح ہوئے گا سرط و پیران تک وہ میری تصویر ہوئے گا وہ میری صورت ہوئے گا اہا ہا اے سر امام کربلا نے جدو کربلا دے میں ادا ہونے سیدنو ٹوڑے کوڑے دے بٹھایا نا وہ کاف تھے میں فکر واپس پڑ کے ہونا سرکار نے کیا اللہم آشاد اللہ 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 اے پرور دیار اس قوم تھے گواہ ہو جاؤں حسین پہ گواہ جاؤں اے رب العالمین گواہ رہی قد برادہ لئے ہم میں صبح تو لگ کے ٹورن دیا ساتھی کدھی میں ہورنو ٹوڑے ہے کدھی میں حبیب ابن ملال ٹوڑے ہے کدھی میں نب پہ سالدہ بڑھا مسلم پہ نوزیہ ٹوڑے ہے کدھی میں زہر بن کینٹوڑے کدھی میں آنو محمد ٹوڑے کدھی میں پروفیر عباس ٹوڑے پھرے رب العالمین گواہ ہو جاؤں اے شاد اللہ 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 اس قوم تھے گواہ رہی ہون برادہ الائیخم غلام میں اے گنام اے بچا لگا پہ جن اشبہ ہنہ خلکن و خلکن و منتکن بے رسول کے اجیڑا خلک ویچ خلک ویچ گفتاری تیرے رسول دی شبیع عالم آنو اللہ ہون میں اے بچا تو رہا لگا ہے نار چھے جیڑا خلکے چھے خلکے چھے گفتار چھے تیرے رسول دی صورت ہے میرے حسین نہ رہا کر اے لانو کیوں نہ رہا تشیل نظر نہیں آؤ دے فرمایا جاؤں میرا لال اللہ تنو بیٹا آتا کرے گا جیڑا صورت ہے چھے جیڑا محمدی صورت ہے جاؤں میرے حسین اللہ تنو کلاوز دے گا جیڑا سر تو لگ کے پیرا تک میں محمد عربی دی تصریر ہوئے گا جا امام کربلا خوابی چو جاگے کنیز نے آکے دس رہا کہ لیلہ دی گو دی جک بچا ہو خواب میں دل چھین کر جو لے گیا وہ کون تھا اور نام جس کا عرش آزم پر لکھا وہ خوابی چو جنیز نے آکے دس سے آئے امام علی مقام تاڑی بیوی لیلہ دے گو دیچ بچا پیدا ہوئے فرمایا ٹھیک ہے جہاں آئے اٹھایا مو چمی آفرا بسم اللہ ام دی رہنہ نے دی تصویر سرط اللہ کے پیراں تک اکبر سرط اللہ کے پیراں تک امام علم بیادی تصویر مدینے چرولہ پہ گیا حسین دے گھر بیٹا پیدا ہوئے بلکل خوبو محمد مصطفیٰ اے دوبارہ دنیایں چاگے مخلوق قطارہ بن کے آگئے نال مبارکہ دے دیئے نال نبی دی صورت جس کی کرتا ہوں وہ تیری تصویر ہے جس کی کرتا ہوں جس کی کرتا ہوں تلاوت ہے جس کی کرتا ہوں تلاوت ہے وہ تیری تصویر ہے مصفے رخی تیرا قرآن کی تفسیر ہے آپ ہی بتلائیں مجھ کو کس طرف سجدہ کروں جاگو جاگو آپ ہی بتلائیں مجھ کو کس طرف سجدہ کروں جس طرف بھی دیکھتا ہوں آپ کی تصویر ہے جس طرف بھی یہ بتا ہوں آپ کی تصویر ہے اہا امام علی مقام نے اٹھایا علی اکبر نوں نہ رکھے علی سوچ جار سوچ امیل اللہ نے پوچھتا میرے سر دیتا جیدانا ہو فرمایا امیل اللہ امیل اللہ امیل اللہ سبحان اللہ امیل اللہ اگر ایک نے فرمایا صورت ویچ نانا نامیل بابا جاں جب جاؤ صورت ویچ نانا تینا ویچ بابا پیار پیار کر دینے کسی کنیز نے جا کے پوپی نو دستیا اے بی بی زینب صلی اللہ اے بی بی پورا مدینہ اکٹھا ہے پنجہ ہزار گرم تقسیم کرتے نے حسین اس بچے دے سرطوار کے تک تھی گینی مبارک دیں نماز تھی سنگا اللہ گوھر نہ سنے پھن پوپی چلے اپنے مکان تو نہ زینب دی مسالے نہ حسین دی مسالے خدای روک جاندی ہے حسین دی خاطر حسین اٹھ کے کھڑا ہو جاندی ہے زینب دی خاطر ہاں ہاں سوچ دے بی بی چلے اپنے مکان تو ہم دل چک حسرت ہے پی مبارک دیں نہیں ہے تھی آج پرا پینو راجی کر کے ٹورے رسواد پھیر آئے گا دے ہو جی پینا دے نکرم دی مجی لینی ہے گالسون ویرہ واغ پڑھائی مجی لینی ہے یہ دن بڑے مانوں دیں جنہ پینا دے پرا کوئی نہیں پچھو نہ کرو بی بی چلے اپنے مکان تو قرید نے دور کے آگے دست سے آ سید لمبی آدھے لاؤل تیری بہن آ رہی ہے سید نے کرسی چھڑی دروازے دے آگے اس تقبال کی تو انہی دیر کیوں لائی جی جا آئے آگ کی دنیا موسید سیرت واروار کے علی اکبر تو دھرمو دینا اور تقسیم کر رہے نے جا آئی قریب بی بی نے مسکرہ کے کیا حسین میرا عیسیٰ جاگ 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 حسین میرا عیسیٰ زہرہ دلال نے فرمایا میں بھی زہرہ دلال تمہیں زہرہ دے دلدہ چین منگ کی منگ نے فرمایا حسین اوہ دے جو تیرے مکان ہے جو تیرے نو سارے انہوں زیادہ پیارا ہے وہ چیز لے کے جانئے جڑی تیرے کارویج سارے ہیں آیا ہے جا گئے ہیں پیان نے منگیا کیے بی بی باگ نے فرمایا وہ چیز دے جنہی تیرے مکان ویچ سارے انہوں زیادہ پیاری امام آلی مکان میں لیلال دیکھیا لیلال نے جناب امام پاکل دیکھیا آپ نے فرمایا لیلال میں تے بوجھ گیا تو بوجھ اس مکان ویچ سارے انہوں پیاری انہیں کیا رسول دی سورت و وعد کیا ہو سکتا ہے نیرے جکبیر نیرے رسالہ نیرے حیدری نیرے حیدری نیرے شورت وعد کیا جا گوھر پیارا کیا سکتے فرمایا اللہ جو پورے مکان ہے چھے سارے ہیں تو زیادہ تین پیارا لگ دے او میری امشیر مو دے بی بی نے اپنا لال چکیا ہاں یا ہاں سلام ایک یار ہاں سلام ایک ایک کو لال ہے چکیا جناب زینب سلام اللہ رہا بیٹھ یہاں سن بی بی امی لیلہ اٹھا کے لے کیا آئی گوھ دی جرہ کیفہ زندگی دیئے کہ کمائی اے سین میں تینوں دے رہی ہوں بی بی نے سینے نہ لائیا فرمایا میں بھو کہنے چپا لانگی میرے نانے دی تصویریں انہوں نظر نہ لگے انہوں نظر رہے پھر اٹھارہ سال برکیچ رکھ کے پپی نے پالے آئے جدو مدینہ دے لوگاں نو شوق پیدا ہونا نبی دی زیارت دا تو انہوں نے کہنا چلو حسین دے بوئے تھے آقا اپنے پتر نو باہر لے اور نبی نو بیکھیاں بڑی دے رہو گئی ہے تاکہ نبی دی صورت ہاں شکل رچ صورت رچ صیرت رچ گفتار رچ آواز رچ انجیا جو نے رسول دی آواز خلقن و خلقن و منطقن گفتار رچ کردار رچ بولن رچ خلق رچ اخلاق رچ نبی دی شبی نبی دی شبی تھوڑا یا تولا لگ پہ جانی اکبر تھوڑے جا چلنا لگ پہ مدینہ دیگا لیے فرمان لگی امی چلو جڑا امام کربان ملکی آئیے چلو جڑا بورج شیارت کرکی آئیے نخرا دیکھ انگلی پکڑی پھپو نے مکان تے لیا کے آئے حسین نے گوچ بٹھایا مو چمیا چمکے کہنے لگے بچا کو جن مانگ گئے سنی ذرا بچا کو جن چھال مار کے پھٹی ریکول گیا کہنے لگے میں کوئی غریب ماں دا بیٹا وہاں تو پچا گئے ہیں تے حس گئے ہیں غور نہیں ہو کیتا میری کو ماں غریب ہے میں کو غریب ماں دا بیٹا ہاں کو جنی چاہی دا آہا امیر اپنی پھٹا نومی کہنا امیر میں چاہنا ایک پاس سے میرے بابردہ سخاوت کارے دجھے پاس سے میری سخاوت ہوئے بیٹا کلیں اچھے چبارے تیاغ بالیا کرو تاکہ دوروں آن آرے مہمانہ نو پتا لگے سخیان نبو آئے جا یہ علی اکبر دی عادت ہے اچھے ٹبیتے آگ بالیا کرو دو گلام رکھ لے تو اساں لبن ہے کوئی راہ پر لیا دستر خانے علی اکبر تو خالی ہے بولو نہ جاوے کمال ہے نا ایک دن باروں گلیچوں کھیڑ دے کھیڑ دے آئے کیونکہ شہادت جلج گیا پھر وقت سارا لگ جائے گا آیت مسکرا کے کہنے لگے امیر انگور کھانے نہیں کی کھانے موسم انگور آدھا نہیں آج کل انگور آدھا نہیں موسم آؤ پھر انگور آدھا موسم نہیں بی بی نے تھوڑی دل سوچا میرا لال موسم نہیں فرمایا موسم نہیں اچھا مریم واس نے موسم ہوندہ سی میرا لی موسم نہیں میرا لال بچپنی چیزیاں کرنا کرنے اگر انگلی پکڑی حسین بیٹھے نے مسجد نبویج پردہ کروایا گیا لے کے آئیا فرمایا میرا عویر یہ انگور منگدہ اکبر فرمایا فیر کیایا سید نے اٹھے بیٹھے پی لرنال ہاتھ اینجی کی تا فرمایا اکبر تیرے محلوی چو توڑ کے لیا کیونکہ تو خیرات نہ آدھی نہیں تیرے جنتی کسر فردوس چو توڑ کے لیا کھا میرا لال ایک وقت آئے گا آج منگ جو منگنا ہے مدینہ کربلائچ تو پانی نہ کو ٹو بھی منگیا تھے ساکھیے کو سردہ لالوں کے بھی دے سکتا نہیں سید نے مسکرا کے کیا یار گل سن میمو رکھ اپنی جگہ تھے آپ آم میری جگہ تھے پھر صورت ہوئے نانے دی پھر دس جگر کتوں آوے اجازت دا سندے جاندے ہو آہا میں ایک خطبہ سنانا چاہنا جنا زندگی ایچ عربی ایچے لکھ کے لے آیا پھر سامنے کم آئے گا اور پھر اس تو باز سرکار نے فرمایا انج کر اجازتہ آباد اچھے تو میرے نانے دی صورت علی اکبر مشادث کھونا میرے نانے دی تصویریں جا کر بلا دے میدان اچھ اپنی صورت وخا شاید نا لوگا اور پھر تیرا لہجاوی رسول ور گیا اینا نو سمجھا کو جی عزیدیانو شاید ہونی اینا نو اللہ حدیت دے وے تی نا حدیت اگر آوے تی بیٹا پھر واپس آئیں پھر اجازت دے بارے چھ سو چانگے تو جو جنابی علی اکبر خیمے چھو نکلینے جہاد رہی نہیں واز واز دے کربلا اچھ شہید اوڑ لیا جی واپس ہونے اجازت ملنے گے اورنا وخانہ دن میں اے صرف اہلِ علم لوگا لیا جو بیان لگا کرنا موتِ نکابِ رستار ٹور اے ویہرین لوگ دوروں جب وہ یدیدی لشکرہ نے لشکر نے ویخیا انہوں نے دو گروہ پروگ ہے چھے لکھت یدیدی نے ایک گروہ کہہ لگا مالکل سجا اسمان تو فرستہ اتر کے آ رہا ہے جاگو علم آلے لوگ قدر کر رہے دید کہانیاں سننا لے دو منٹ بریکتے پیار رکھو مالکل سجا آسمان تو فرستہ اتر کے آ رہا ہے دوجہ گو کریں دے نئی یوسف و رجا یقوب دا پتر یوسف زمانے چا گیا سن دے جاؤ اجے سید موتِ نکابِ حسن انہیں کہ اس نکابی چھن چھن کر کے باہ رہا ہوں دے ایک گروہ کی کہیں دے مالکل سجا ایک ہونے فرستہ آ گیا دوجہ گروہ کی اندہ نئی یوسف و رجا جاں امام آہدر میں آنے چلی اکبر سرکار نے کہا گل سنو قد سمیتو مقالتو کم میں تو اڈیاں گلہ سنو دا آ رہا توجہ میرے رکھی انداد دینا نہ دینا تیری مرضی ہے شوم کھولو داد کا دی سرکار نے کہا میں تو اڈیاں گلہ سن رہا تسی دو گروہ بن رہا ہوں کہ کہیں دے فرستہ دوجہ کہیں دے یوسف موتو کونڈچو کے کیا ماں مالکن ماں مالکہ مالکن حاز الجمال کتھے فرستہ کتھے مصطفیٰ دی صورت کتھے فرستہ کتھے یکوب دے بیٹے دا چہرہ کتھے محمدی تصویر ہون سرکار خطبہ دینے نے دو منٹ سن دروپ پر میں اور بھی دا خطبہ سنا ہوا جنابی علی اکبر نے شروع کی دا خطبہ سنو گے نالل میں ترجمہ دستا جاؤں گا اتناس پندرہ منٹ تو اڈیوہ سے کورا کوٹے کیوں کہ اہلِ زوک لوگا نوڑا مزا آئے گا علی دے لال دا خطبہ زندگی پہلی واری تے آخری واری تو اس ہونے نا بزنائے نا گزنو لبے سرکار نے خطبہ دینا شروع کیتا ہے انج معلوم ہوندہ ہے جملہ میں بولو لگا جویں کوئی باد جبروت شہنشاہ اپنے نمک حرام نوکرہ دے وست ہے جملہ کہہ کے لئے اے تیری سمجھ جی نہیں ہے اندہت تربی کی سمجھ نہیں ہے جویں کوئی باد جبروت شہنشاہ اپنے نمک حرام نوکرہ دے وست ہے نا انج علی دے لال دا لال وست ہے اور چھے لکھ دشمن جملے سمجھیں سرکار نے فرمانا مدو ونسلی ونسلی وعلا رسول کریم یا آو اہاو بی شساو میں والکوفہ تے وخفاو فیش ظلمہ تے ولا ریا بالملہمہ تے واسماو شہرن بالمہیتہ تے او کوفے دے اباشو شام دے بدماشو کردار دے کلاشو اور چل دی پھر دی لاشو عداد دے نیتے کی سمجھے گا تو ہے نا جویں ایک شہنشاہ نمک حرام نوکرہ دے وست ہے جردہ کامنی چھے لکھ دشمن ہوئے دیکھ کی مرجہ بندہ سرکار نے فرمایا یا آبیش شام والکوفہ اور کوفے دے شام دے منگے تنگے لشکریو وخفا فیش ظلمہ تے اور ظلمہ تے اچھے مگادرو ولار یا بالملامتے تریف نالوں بالامدے حق دارو واشبا سین بالمیتہ تے او مردار دیو شبیعو میرے علوے کھو تسی شبیعو مردار دی میں شبیع احمد مختار ہوں سرکار نے فرمایا مجبوری شاہ جیئے نا نکی سمینا سرکار نے فرمایا سرکار نے لہا شبیعن بے نبی ای وہاں مسما بے والی ای میرے علوے کھو او میں کپڑی آئے چھے نبی دی تصویر نہیں او میں سیر طولہ کے پہرا اچھے او تو آدھے نبی دی شبیع اعظماء اور اللہ دے والی اعظم دا ہم نام علیا میرے علوے کھو میں سورہ تیچ محمد بن کے آیا جے او گفتار تے نائے چلی بن کے آیا جے سن رہا ہو اجی اپنے بابے جی تعریف کرنی ہے تو حران ہو جائیں گا جاتے رچ اینہ کوئی لوگ ہو گئے تھے لیکن جو میں پتہ بھی بار رہے تھے جو موتی سوٹ گٹور جانے نہیں سنے تو بات گور دینال فرمایا میں آیا کہ وہاں سنو بدماشو فمو خمدن یائے وکم والیون یخیفوکم او میں محمد بن کے تو انہوں نصیت کرنا ہے علی بن کے دلانا ہے جاو جاو مزال محمد بن کے یائے وکم نصیت کرنا ہے حیاء کرو محمد بن کے حیاء کرانا ہے ما علی یخیفوکم اور علی بن کے دنانا ہے سنو فرما حَلَمْ تُمْ تَعْلَمُونَيُّ الْحُمَا كَاؤ عام کو بے فکر ہو جان دے ہے کسے کہتے در نہیں جی جو لے لگنا تھے نا نا حَلَمْ تُمْ تَعْلَمُونَيُّ الْحُمَا كَاؤ حَلَمْ مَنَحَتْتُمْ وَبَيْنَ مَنْ وَالْمَاحُلْتُمْ عام کو شامیو جان دے کدھے خیمی آدھے گرد کیرہ پان کے کھڑے ہو کدھا پانی بند گر کے کھڑے ہو جان دے ہو سنو سرکار سنو کدھا پانی بند گیتی بیٹھو حَلَمْ تُمْ تَعْلَمُونَي جان دے ہو ان اپنے بابے دی تاریف کیتی سرکار نے سنو یار فرما دینے فاطمیو دم میرا بابا لوویت فاطمیو علوی و کرم کرمیت میرا بابا لیے جان یار حسین دی تاریف اکمری کر سکتا ہے ایک کاغست لکھن دے داد جملے ہیں نہیں خوردہ دامن ہوئے جبریل دے پردہ کلم ہوئے پھر لکھے آپ حسین دی تاریف کر دیں جی پچا گئے ہوتے اے حسین جنا باپ دی تاریف بیٹا کر رہے ہیں سنو یہ بھی میری آج دی تقریر دا موضوع دا اے ہی کمال دا فرمایا آپ نے کیا میں عوضہ بالا میرا بابا فاطمیو دم جڑا لوویت فاطمیو علویو کرم کرم و چلیے محمد یو شیام خسلت آویت محمد آہا دی اتا چردے جارے ہیں پھر سنو فرمایا لوویت میرا بابا فاطمیو کرمیت میرا بابا علیے خسلت میرا بابا محمد آہدی الہمام اور آرادی آئے چاہد کی سنیں گا تا کی دن سنا ہوں نہیں تو سمجھا نہیں پھر سنو علی اکبر اپنے باب حسین دی تاریف پہ کر رہے ہیں شادت سنانی اگر جمعے سے لیکن زوکلہ فرمایا فاطمیو دم امہیں جڑے باب دا بیٹا ہو میرا باب حسین لوویت فاطمہ انویو کرم کرم و چلی جردہ جارے ہیں سید فرمایا محمدیو شیام خسلت و چ محمد آہدیو الحمام اور آراد و چ آہد تو محمد تو ڈرنڈے حسین آہد میرا بابا کونے لوویت فاطمہ جا گئے کہ رمویت چلی اے میں نو پتا میرا کنہ خون لگ دا سات دن تے پھر توں ادل کے انٹیج لیا کے ٹور جانا ہے جے سعودہ ہر دکان تو لب جائے تے نجم شاہد بوئے گے لوکی کیوں ہیں جی کھڑے ہو جانا آہا تے جدو ایکو دکان تو لب نہ دے پھر نکھرے نہ دے بیج دے نا اے میں دے نہیں نا ہاں جیتے ہر دکان تو لب نہ ہوگے تو بندہ نہ ہو سی چل پیز درو کا آشا کو لیالا کر چلا تا آشا کو چلے جانگے چلو دے پھر تیجھے ایک کو تھا تو لب بے پھر قیمت مالے پیزی مرجی دی بولو جی سپیک کر رہے نا نہیں ہے تو لب بے دین چاہی گا سرکار نے فرمایا اپنے باب احسین دیتار پورا محرم ایک پاسے آجدہ جمعہ ایک پاسے سرکار نے فرمایا میں کلا بالا فاطمی ادام میں اس باب دا بے داما جنہا لوویت فاطمہ سوحال اللہ جنہا کرم چلیے محمدی الشیم جنہا خسرت محمد احادی الحمام ارادے و چاہدے او سولانتیو منعوت اللہ خے و ممدوخ القلم جنہوں لو محفوظ کہیں دے ہو اے میرے باب دینہ تے جنہوں کلمان دے ہو میرے باب دا کسیدہ ہسین دی تاریف کر رہنے لوو فاطمہ کرم علی خسرت محمد ارادہ آہد او نات لو محفوظ تے کسیدہ کلم فرمایا شانہ فول عرش جڑا عرشتہ زیوارے وزینت الحرم جڑا حرم دی زینتے ایدہ ترجمہ شیلج کسے نکیتہ کر لیے جس کے لہو میں بنت نبی کا جلال ہے جاکے یار اینا عربی بارتالہ ترجمہ جس کے لہو میں بنت نبی کا جلال ہے جس کا کرم علی کے کرم کی مثال ہے پیکر میں ہے رسول محمد خصال ہے جس کا چلن خدا کے ارادوں کی چال ہے سینے پہ لوکے عرشِ الہی کے زین کا لکھا کلم نے پہلا قصیدہ حسین کا نارے تکبیر نارے سالہ نارے حیدری اگے چلو فرمایا فاتمہ فرمایا فاتمہ ادام میرا بابا لوج فاتمہ علوی الکرم کرمے چلیے محمدی الشیم خسرت محمد اہدی الہمام ارادیاں چاہدے منعوت اللہ خوا ممدول کلم نات لومہ بھول کلم کسیدہ شناف والرش ارشو دا زیور ارش دا زیور زینت اور حرم حرم دی زینت مشیوہو مشیات میرا بابا حسین ہوئے مشیوہو مشیات جدر میرا بابا ترپوے اللہ دی مشیت مگر 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 گاجی کیا کہا سبان اللہ حسین سنے تھا سن مشیوہو مشیات اگے اگے میرا بابا مگر مگر اللہ دی مشیت مشیوہو مشیات کالو ہوں شریعت جے ترپوے اللہ دی مشیت جے بول پوے نبی دی شریعت اپنے بابے دی تری پہ کر دینے سمتو ہوں علم جدہ رستہ علم نتکو ہوں علم جدہ کلام علم نامو ہوں عبادت بہت مشکل گر نامو ہوں عبادت سو جائے تیبادت اکبر سمجھ نہیں آئی مالوی پوری رات اللہ 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 ایک ہی ہے عبادت اکبر پیانا میرا بابا ہوئے سو جائے تیبادت جاگو جاگو نہیں تو اور مسیطہ جاگو اکبر پیانا میں اس باب دی اولادہ یزیدیوں حرامیوں جدہ سونا عبادت جاگ کے دسو زکی شادی مسیطہ آؤ نالے ہو جدہ سونا عبادت جاگنا کیے جاگو جدہ سونا عبادت او دا جگنا بولو او دا جدہ سونا فرمایا نامو ہوں عبادت جدہ سو جائے عبادت انفاسو ہوں تلاوت جس سالوے تلاوت جاگ سو جائے تے عبادت سالوے تے تلاوت سو تو ہوں ازان انو آواز کڑے تے ازان و جارو ہوں قرآن انو جے ظاہر ہو جائے تے قرآن جہاں ہی پورے جمعے اکباس سے آجدہ جمعہ جہاں سون گئے حسین دی تاریف پھر سون فرمایا میرا بابا مشیہ ہوں مشیات اگے اگے میرا باپ مگر مگر اللہ دی مشیت قولو ہوں شریعت اتر پوے مشیت بول پوے شریعت سمتو ہوں علم سمتو ہوں علم رستہ علم مطکو ہوں علم کنام ہلم نومو ہوں عبادت سون جائے عبادت انفاسو ہوں تلاوت سالوے تے تلاوت سو تو ہوں ازان آواز کڑے تے ازان جارو ہوں قرآن ظاہر ادا قرآن اللہ آمینوہو جبریل سہلوہو اللہ ادا آمینے جبریل ادا بکاری ہے چل دے اگر تو ساتھ مشیت چلی چلے ذرا دیکھو وست کس طرح رہنے جزیدیاں دیں چل دے اگر تو ساتھ مشیت چلی چلے بولے تو بولنے سے شریعت کی رو ڈھلے چل دے اگر تو مشیت چلی چلے اور بولے تو بولنے سے شریعت کی رو ڈھلے سو جائے اگر تو آکے عبادت بھی چوم لے جن سن کے سو جائے اگر تو عبادت بھی چوم لے ابھیو بیمانو جنت ہے میرے بابا کی نالین کہتا لے چل دے اگر تو ساتھ مشیت چلی چلے بولے تو بولنے سے شریعت کی رو ڈھلے سو جائے اگر تو آکے عبادت بھی چوم لے اور جنت ہے میرے بابا کی نالین کے تلے جبریل جس کے اور ڈوب ایک جبریل جس کے در کا بکاری ہے شامیوں لڑتے ہو اس حسین سے جاہر حرامیوں ہے نا جبر ہے در کوئی جبریل جس کے در کا بکاری ہے شامیوں اور لڑتے ہو اس حسین سے جاہر ہے کوئی ڈار لدرود پر خطبہ گے سلام اگر مولا نے فرمایا اکل ہو مصافر میرے بابے دی اکل کو آمے و فکرو ہوں تصویر تفسیر میرے بابے دا فکر تفسیر نفس نور میرے بابے دا نفس نور جسد ہو تنویر میرے بابے دا جسم نور گار اے جملہ جدا نے ایدی خاطر میں میند کی تھی ہون تک سمجھنا ایک دو بندی آنے جدا ہون علی اکبر حسین دی تری سکان افما میرے بابے دی اکل قرآن میرے بابے دا فکر تفسیر میرے بابے دا نفس نور میرے باب دا جسم نور گار نہارو تقدیس و لیلو تطہیر میرے بابے دا دن پاکیز گی رات تطہیر نہیں شاہ جی کون سمجھے اللہ دی قسم میں دینا جدا قوے میری رات تطہیر آپ نے کہ میرا بابا دن پاکیز گی رات تطہیر تجید رات تطہیر ہون میں پہلے بیان کر چکے ہیں امام زین العابدین تو سوال کی تھا گیا سید تیرے باب اولاد تھوڑی کیوں ہیں تھوڑے بچے کیوں نے حسین دے صرف چار بیٹے کیوں تو میں نہیں میری تک جور تھی میرا بابا اور فاندہ مونہ سے قبلہ تو روح العمین شبہان اللہ شبہان اللہ پورے جمعیدہ جملہ قبلہ تو روح العمین میرا بابا جبریل راق قبلہ نہیں نہیں تو آدھاوی کو قبلہ ہے ہے بولو تو آدھاوی کو قبلہ ہے کی کی کر دیو کی کر دیو پور در مونہ کر کے کی کر دیو تو آدھاوی کو قبلہ ہے بولو ہے جی پور در مونہ کر کے کی کر دیو اکبر پیاندہ جبریل دا قبلہ حسین جاگ جے سننا ہے جے ٹولے شیر سننا ہے آج جمعیدہ نہیں علی اکبر آنے نہیں رہدوں اگے تھے حادی ہو گئی آر جملہ پرداشت کرن تو بار فرمایا قبلہ تو روح الامین جلیس اللہ الامین میرا بابا راب دا صحابی ہے جبریل دا کب ہے صحابی آنے فرمایا جا اللہ میرا باب راب دا صحابی ہے راب کب بین آرہ جبریل دا کب ہے جبریل دا جاگ تیسے یار جبریل دا ایک گل کہہ کہ شہزاد دے ذہن چاہا کدھرے اے اے نا کہن پھرے اپنے باب دے کسی دے سنا سنا کے سانو کہل کر رہے مدی نا دے انہ خیال جائے کہ اپنے باب دی تاریخ بیان کر کر سانو مائل کر نا چاند دل پور نبی ذات مات نا دے نے خیال آئے یک نم شہزاد نے تیور بدلے فرما اگر رات کم کسر تو کم واللہ خیال ہی حسر تو کم اپنی تعداد میں کیا کر لائے ہو اگر میں تو بی کسر تنو حسر تی جنا بدلے آت یا کبر با عریف کر کے ساڑھے دے لیں نرم کر رہے اور موت رہنے ہو حال یخف فلا کے لول احوات بے علاج کم کام اور زمین تا لکھ کے آسمان تک بھی پانی مچھل کو ڈوبن تا دار ہن ایک کام علی اکبر رہی اے تلبی پوری عربی گرام رج ہے ہی نہیں پانی جو آسمان کو آئے کمر کمر ہوتا بھلا مچھلیوں کو ڈوبنے کا ڈر بیٹا علی کا اور در موت دیکھ کر بیٹا علی کا اور در موت دیکھ کر عالم یہ خاک خاک نہ ہو جائے خاک پر بہت لمبا خطبہ ادھا ایک پورشن سنایا دو جملے اگے اور شہادت انشاءاللہ عزیز اگلے جملے تو سیئے گوھر کی تا علی اکبر شہزادے نے اپنے باب دی تعریف دی انتہا کی تی انتہا کی تی نا اور انتہائی جملے کی روح الامین دا قبل اللہ دا جلی سے لو مفوض دی نات گوئے کلم دا کسیدہ ایدہ سونہ عبادت جاگنا بتانے کی اے میں نہیں پتا اے خود سوچیں کہ جیدہ سونہ عبادت ہوئے بول اچھا حیرت دی گالے علی ستہ نے اوہ جبریل جی رب جلیل اگر تیری عمر تسی دو تو انہوں پراب بنایا حدیث جبریل تے میں کہل تو اندو انہوں پائی بنایا تو انہوں ایک دی عمر زیادہ ہوئے ایک دی کاٹ ہوئے جبریل تُو دے دے گا نہیں یا اللہ تُو اگر نہیں فرمایا چھڑو مسلے زمین تے اترو علی نو دیکھو ایک ترگ ہے تُو بچ جائے گا آہو علی پھر پروان جاؤ جاؤ ایک سر پیر پاس ساری رات تلیدی افاظت کرو جبریل آکے کہ اندھ علی کیا مقام تیرا اللہ وی کبریا ہو کے تیری کبریا ہی بیان کر رہے باپ دا سونا وی عبادت کسی نے پوچھا سرکار فرمایا جیڑا سواد ہجرت دی رات موت دے بستر تے سون دا آیا علی نو زندگی کا دینی آیا تے باپ دا کوئی باپ ہوئے سیر تے پتر سوا سیر نہ ہوئے بولو بولو ہون اینک عقل دی لا کہ کر جا کے سوچ جی علی نو سیر من نی حسین تے نو سوا سیر نہ بھرائے گا ہے نا کمال بولو کمال ہے نا اے رسول دی شکل دا بیٹا سامنے کھڑا ہے سرکار نے خطبہ بیان کی تا باب دی تاریف دا لیکن جواب اچ جواب نہیں کوئی دی تیر آئے دو جملے تیر آئے جہاں تیر آئے سامنے سید آئے واپس ایک تیر ملا اجازت شہادت اگلے جبعے سننی تھے وقت رہا آئے آپ نے فرمایا بابا جان دے تو فکر آمد مقابل اچھ فرمایا بیٹا کہ اجازت حسین دے اٹھارہ سال دے پتر نو اجازت دے نی فرمایا بیٹا ساری عمر تی نو پھونے پالے آئے تی تی سندہ دیں جہاں سید چلے ایک وری سبحان اللہ پینا دیا سنی زینب دلالدی قربانی قبول کریں جہاں سید خیم چاہے السلام علی کی آم ما سلام اٹھارہ سال دی زندگی پہلی وری مان مان کے ام لیلہ اٹھ گئے پھر اٹھ گئے تری جی وار موچ میں آب میرا لال سین اف دلال کی میں آیا سرمایا اما اجازت لین آیا باب نے بھیجے بی بی نے بٹھایا علی اکبر نو سامنے ایک بخصہ کھولے سی چون تین سو ساٹھ لباس کو غریب جا تیر اتار دا جا پورے سال دے لیکن زینب تو ڈر دیا پی تیری ماں اے نہ کوئے پی تو غریب مان دا بیٹ میں تین سو سٹھ لباس تین ایک ایک پا جا پا کے لان دا جا تیرے جسم دی خیرات سمجھ کے وان دیا گی علی اکبر لباس پا رہے نے ماں ویخری اتو حسین تے زینب چل لینے اور آخری منزل کمیں گزری انشاءالل عزیز اگلے جمعے رسول دی صورت والے علی اکبر دی شہادت بیان کران گا کہ روح حسین نا چاہد آگ اور قرآ